اسلام علیکم ایرون ویڈیو ویکسنگ کے بارے میں ہے آپ گھر پہ سوفٹ ویکس کیسے کر سکتے ہو بہت ہی ایزیلی اور پروفیشنلی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنی فرینڈ ان فیاملی کے ساتھ تو میں یہاں پہ یوز کری ہوں آئی لائک کی ویکس یہ سوفٹ ویکس ہے اس کے اوپر منشن ہے کہ یہ کریم ویکس ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ اس کا یوز سب کچھ اس کے اوپر منشن ہے اور یہ 500 گرام کی پیکنگ میں ہے اگر آپ چاہے تو آپ کوئی بھی ویکس یوز کر سکتے ہیں سیم میتھر یہی رہے گا سوفٹ ویکس جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ سے ایزیلی مل جاتی ہے کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ ورائیٹی نہیں ہوتی ہے چیزوں کی تو وہاں سے بھی آپ کو ایزیلی سوفٹ ویکس مل جاتی ہے موسیلی آپ کو لبناس کی اور سوفٹ ٹچ کی ویکس آپ کو ایزیلی ہر جگہ سے مل جائے گی اور اگر آپ کو یہ والی ویکس بھی مل جائے تو بھی بہت بیسٹ ہے تو ویکس کرنے کے لیے آپ کو جو جو چیزیں چاہیے ہیں وہ آپ کو ایک سوفٹ ویکس کا جار چاہیے ہوگا کانٹیٹی آپ کی اپنی مرضی ہے اور ایک ویکس رول چاہیے ہوگا آپ کو جس کے ساتھ آپ اس کو پیل آف کر سکیں گے اور آپ کو ایک وارمر چاہیے ہوگا ویسے تو یہ وارمر کے بغیر بھی لگ جاتی ہے لیکن وارمر اس لیے ہمیں چاہیے ہوگا کہ ہم اس کو اس میں تھوڑا سا ہیٹ اپ کریں گے اور اپلیکیشن بہت سمود ہو جائے گی بہت تھن آپ کی باڈی پہ ویکس اپلائے ہوگی ویسے کافی تھک لیئر لگتی ہے جو لگانے میں کافی پین فل ہوتی ہے اور جب آپ وارمر میں اس کو گرم کرتے ہیں پتلی ہو جاتی ہے اور زیادہ اور اپلیکیشن اس کی کافی سمود ہو جاتی ہے آپ کو پین نہیں فیل ہوتا کیونکہ جب آپ کی بازو پہ یا آپ کی لیکس پہ بال ہوتے ہیں آپ جب ویکس اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو لگانے میں بھی ایک الگ سے پین ہوتا ہے کیونکہ ویکس تھنڈی ہوتی ہے زیادہ ٹھیک ہوتی ہے اس کی وجہ سے تو وارمر میں آپ اپنے حساب سے اس کے تیمپریچر سیٹ ہوتا ہے 1,2,3,4 تو آپ اپنے حساب سے جتنا آپ کی باڈی برداشت کر سکتی ہے آپ اس حساب سے اس کو گرم کر لیں اور پھر آپ اس کو اپلائے کریں تو آپ اس کو اس طرح کی جو ویکس ٹریپس ملتی ہیں ان کے اوپر اپلائے کر کے بھی باڈی پہ اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ ڈیریکٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ویکس کی جو ہے کانٹیٹی ان کی یہ بہت اچھی ہے کافی زیادہ آپ کو تھک کانٹیٹی ملتی ہے اور سیکنڈلی آپ کو سافٹ ویکس ایزیلی مل جاتی ہے یہ جو میں برینڈ یوز کر رہی ہوں یہ بھی آپ کو ہر جگہ سے ایزیلی مل جائے گا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ ویکس میں کہاں سے لوں اور کس طرح سے یوز کروں اور اگر آپ کو یہ نہیں ملتا تو آپ کو یہ بھی یوز کر سکتے ہیں ان کی ویکس آتی ہے فنگر ویکس جس کے لیے آپ کو اس ٹرپ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی جس آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اور فنگر کے ساتھ ہی آپ نے اس کو اتار دینا ہے اس کی پیکنگ تھوڑی چھوٹی آتی ہے اور ان کی جو سافٹ ویکس ہے اس کی پیکنگ تھوڑی تھک آتی ہے تو یہ آپ اپنی حساب سے چوز کر سکتے ہیں جو آپ کو ویکس زیادہ سوٹیبل لگے وہ آپ کر سکتے ہیں مجھے سافٹ ویکس زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس لئے میں آپ اسی پر ویڈیو بنا رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بازو پہ کافی بال ہیں لیکن پتلے بال ہیں موٹے بال تو ایزیلی اتر جاتے ہیں لیکن پتلے بالوں کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ اترتے نہیں ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ بازو پہ کافی زیادہ بال ہیں لیکن ہیں بہت پتلے سے تو ہم اس کو ریموف کریں گے اور یہ ویکس اچھی طرح آپ کی سکن کو ساف بھی کرتی ہے تو مجھے یہ بہت پسند آئی ہے تو ہم نے ویکس کو وارمر میں کر لیا تھا تاکہ اپلیکیشن بہت ایزی ہو جائے تو اب جس طرح سے میرے بالوں کی ڈائریکشن ہے میں ایک سپیچلر کی ہیلپ سے اسی طرح سے ویکس کو اپلائے کر رہی ہوں اور آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ تھن لیئر لگ رہی ہے جس سے آپ کو پین کم ہوتا ہے آپ کو اس کو پیل آف کرنا بھی ایزی ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ یہ ویکس ٹرپ رکھیں اور اس کو تھوڑا سا رب کریں تاکہ ویکس ٹرپ اچھی طرح سے ویکس کے ساتھ چپک جائیں اور اس کے بعد آپ اس کو پیل آف کر دیں تو آپ دیکھیں کافی اچھی طرح سے اس نے سارے بال بھی نکال دیئے اور آپ اس سکن بھی نیٹ کی ہے تو اسی طرح سے آپ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ میرے انوانٹڈ ہیئرز ہیں آپ وہاں پر اپلائے کریں اور اس کو پیل کر دیں یہ سارے بال آپ کے اچھی طرح نکال دیں گی تو اگر آپ کا ہاتھ فنگر ویکس پہ چلا ہوئے آپ کو فنگر ویکس زیادہ ایزی لگتی ہے تو آپ فنگر ویکس یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ کی ویکس بھی بہت کم سی یوز ہوتی ہے بس آپ نے اسی کو لگانا ہے اسی کو اتار دینا ہے تو وہ پرسنل یوز کے لیے زیادہ بیسٹ ہوتی ہے تو مجھے یہ زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوتی یہ ایزی یوز ہے آپ کو اس میں پین کم ہوتا ہے تو جس طرح سے آپ کی بالوں کی ڈائریکشن ہوگی آپ نے ویکس کو اسی طرح سے پلائے کرنا ہے اور اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کو کھینچ دینا ہے اس پٹی کو جو آپ یوز کر رہے ہوں گے آپ اس کے لیے کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ آپ کو مارکیٹ سے یہ جو سٹریپ ہیں اگر آپ رول نہیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایکسپنسیف پڑتا ہے تو آپ کو ایک چھوٹی پیکنگ ملتی ہے جو کہ ایتھنک سو ہنڈرٹ روپیز میں آپ کو بہت ہی ایزیلی مل جاتی ہے اس میں اس طرح کی جو ویکس ٹریپس ہیں انہوں نے پیسز میں کٹنگ کر کے رکھیوی ہوتی ہیں ایک پیٹ بناوا ہوتا ہے تو آپ وہ بھی لے کر آپ یوز کر سکتے ہیں ویکس آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میتھر یہی ہوگا آپ کوئی بھی ویکس یوز کریں گے سیم میتھر اس کا یہی ہوگا کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا وارمر میں گرم کر لیں اگر آپ کے پاس وارمر نہیں ہے تو آپ اس کو اوون میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے کافی اچھی طرح سے رہے ریمووو کیے ہیں اور کافی اچھی طرح سے اس نے سکن کی ڈرٹ بھی ریمووو کی ہے کیونکہ آپ میری ایلبو اور میرے بازوں میں ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں جہاں سے میں نے ویکس کی ہے اور جہاں سے نہیں کی اچھا خاصا ڈیفرنس لگ رہا ہے کہ وہ سکن میری وائٹ ہوئی چکی ہے اور دوسری سکن کا کلر تھوڑا چینج لگ رہا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیں تو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں اور اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بناتی رہوں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ